اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اس ٹیم جو وبا انٹرنیشنل طور پر کرونا کی پاکستان میں اور دوسرے ممالک سب میں تقریبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے تو اس کا بہترین حل ہے کہ ہم رجوع اللہ کریں اللہ سے رجوع کریں اپنے گناہوں کی توبہ کریں استغفار کریں جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ اللہ سے ہم رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بجائیں اور باقی جو احتیاطی تدابیر ہیں جو چائنیز نے کہا ہے چائنیز نے جو ریسرس ہے اس کے مطابق کہ دیلی بیسس کے اوپر سارے گھر والے سٹیم لیں بھاپ لیں اور گرم پانی کا استعمال کریں کیونکہ یہ جو وائرس ہے کرونا وائرس یہ گرم پانی سے سٹیم سے یہ ختم ہو جاتا ہے تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے احتیاط کریں گے تو ہم لوگ بچ سکتے ہیں اپنے لئے احتیاط نہ کریں اپنی فیملی کے لئے اپنی بیوی بچوں کے لئے اپنے بڑے ماں باپ کے لئے احتیاط کریں اور احتیاط ہی اس کا حل ہے تو انشاءاللہ پاکستان کے جس طرح موسم ہیں جس طرح پاکستان میں گرمی بڑھتی ہے تو ہم اللہ سے کوئی امید کرتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں سب لوگوں کو اپنی زبان میں رکھیں گے کہ یہ گرمی سے ہی ختم ہو جائے گا مگر اس وقت تک ہمیں حکومت جیسے کہتی ہے ہمیں اس کے اوپر عمل درامت کرنا ہے سختی کے ساتھ کرنا ہے بلا وجہ ہمیں باہر نہیں جانا بلا وجہ ہمیں لوگوں میں کھڑے نہیں ہونا بلا وجہ ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس پہ حکومت نے منع کیا ہوا ہے تو آپ سب لوگوں سے میری التماس ہے کہ ایک اچھے شہری ہونے کا ایک اچھی مسلم ہونے کا ثبوت دیں اور اپنے گھڑوں میں رہیں بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلیں دیکھیں سیدھی سی بات ہے اٹلی جیسا ملک ترقی یافتہ ملکوں کے وہ اس موزی مرض کے اوپر قابو نہیں پاسکا ادھر ڈیلی ہلاکتیں کوئی آٹھ سو ہزار ہو رہی ہیں ان کے پاس سب کچھ ہے پاکستان کے پاس کے اگر ہم اس کو کمپیریزن کیا جائے اٹلی اور پاکستان کا تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا صرف وہاں کیوں پھیلا ہے کہ انہوں نے اس عوام نے اس کے اوپر عمل درامت نہیں کیا جو گورمنٹ ان کو کہہ رہی تھی گورمنٹ نے کہا کہ آپ لوگ استماد نہ کریں آپ لوگ اکٹھے نہ ہو مگر اٹلی کی عوام نے کوئی ایسا نہیں کیا بلکہ یہ جو حقوق نسوہ جو آٹھ زادی کو عورت مارچ ہوا ہے اس کے اندر اٹلی کی عوام سڑکوں پر جیسے نکلی ہے پورا یورپ ہی نکلے آہ دیکھ لیں وہاں کیا ہوا ہے تو اللہ تعالی ہم سے نراض ہو گیا اللہ تعالی نے جو حقوق عورت کے مرد کے بتائیں ہوئے اسی کے اوپر ہمیں رہنا چاہیے ہم نے ان ذابطہ اخلاق سے باہر نہیں نکلنا چاہیے یہ اللہ تعالی کی نراضگی ہے میرے بھائیو ہر چیز کا تعلق کہیں نہ کہیں اسلام سے نکل آتا ہے کیونکہ اسلام ہی ذابطہ حیات ہے تو میں آپ سب سے امید کروں گا میرے جتنے بھی دوستیں عزیز و قارب ہیں رشتے دار ہیں کہ سب اپنے اپنے گھروں میں رہیں اور بلا ضرورت باہر نہ نکلیں صرف اپنا نہیں اپنے بچوں کا خیال کریں اسلام علیکم دعاؤں کی درخواست ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و معن میں رکھیں آمین سم آمین